اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے در ولوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں اپنی سکن کے روٹین کر رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور جو پروڈکٹس میں یوز کرتی ہوں میں ان کے وارے میں بھی آپ کو بتاؤں اور مزید جو سعید گلی کے پروڈکٹس ہیں ان کا ریویو آپ کو آگے ویڈیو میں پتا چلے گا یہ کیا ہے اور یہ کیسے ہیں تو آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ سکن کیر کے لئے میں کون کون سی بیس سے کھیزیں یوز کرتی ہوں وہ زیادہ ہربل ہوتی ہیں میں بہت زیادہ کریمز اور دوسری طرح کی کریمز کے حق میں نہیں ہوں جو آپ کے چہرے کو نقصان دیں اور آپ کے سکن کو حراب کریں تو آئیں لیٹس چارٹ سب سے پہلے میرے پاس یہاں پر سعید گلی کا کلنزر موجود ہے اور ساتھ میں سکرپ موجود ہے اور یہ دونوں جو ہیں سعید گلی کی پروڈکٹس ہیں اس کے علاوہ سندل وڈ پاودر ہے اور ساتھ میں الو ویرا جو کہ بلکل فریش میں نے ہود سے الو ویرا جل تیار کی ہوئی ہے اچھا جی سب سے پہلے میں جو ہوں اپنے ہینڈز پر اس کو پلائے کروں گی کلنزر کو سعید گلی کے اور یہ میں آپ کو اس کا ریزل بھی دکھاؤں گی اور کیسے پلائے کرنا ہے آپ نے بلکل تھوڑا سا لینا ہے جس پارٹ پر آپ نے لگانا ہوگا یہ ہینڈز پر بھی یوز ہو سکتا ہے سکن پر بھی ہو سکتا ہے تو میں کیونکہ ابھی ریویو کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو میں اپنے ہینڈز کو یوز کروں گی اور آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ کیسا ہے اس کا ریزل اچھی طرح سے آپ نے اس کو اٹلیس ٹین منٹ تک آپ نے اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریموو کر لینا ہے یہ میرے پاس کورٹن برڈز موجود ہیں اور میں نے ساتھ ہی اس کو ریموو کیا ہے آفٹر ٹین منٹ اچھی طرح سے میں نے اس کو کلنز کیا ہے اب میں اس پہ سکرپ اپلائے کرنے لگی ہوں جو کہ سعید گنی کا ہی ہے اور اسکرپ کی ایک اچھی بات یہ ہے یہ بہت زیادہ مطلب اس میں فریشنس ہوتی ہے اور یہ آپ کے سودنگ ہو جاتا ہے جب آپ ہینڈ یا کسی بھی سکن کے پارٹ پر لگاتے ہو تو یہ میں اچھی طرح سے اس کو اپلائے کروں گی اور اس کو اپنے مساج دینا ہے جب آپ سکرپ سکرپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ نے مساج کرنی ہوتی ہے اور اب یہ دس منٹ کے بعد میں نے اس کو بھی ریموو کر لیا ہے اور آپ یقین مانیں یہاں سے آپ کو ریزلٹ کا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ بہت ہی اچھی پرودکٹس ہیں سعید گنی کی یہ دونوں پرودکٹس تو بہت ہی آلہ ہیں آگے چل کے آپ کو مزید پتہ چلتا جائے گا اچھا جی اب میں کیا کرنے لگی ہوں اب میں ایک ماس اپلائے کروں گی اور یہ ماس جو میں بناتی ہوں وہ ہے جی ایک چمچ دودھ ہے اس میں ایک چمچ ٹیبل سپون ملک آپ نے لینا ہے ایک ٹیبل سپون ملک لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے رائز فلور جو کہ میرے پاس وائٹ کلر کی پیالی میں موجود ہے یہ ہے رائز فلور اور یہ ہے میرے پاس ٹو ٹی سپون کے مطابق اور میں اس میں اس کی مقدار کو آہستہ آہستہ سے ایڈ کروں گی جیسے کہ مجھے لگتا جائے گا کہ میرا پیسٹ جو بھی میں ماسٹ پلائے کرنے لگی ہوں وہ پیسٹ اس کا تھوڑا سا اچھا ہونا چاہیے ناک تو بہت تھک ہونا چاہیے لیکن تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے چہرے پر ٹھہر سکے اس میں میں ڈالوں گی سعید گنی کا سندل وٹ پاوڈر یہ بہت اچھا پاوڈر ہے اس کا ریزلٹ بہت کمال کے اسپیشلی فور ایچنگ سکن اس پیسٹ اب میں اس میں ایک ٹی سپون کے مطابق اس پاوڈر کو ایٹ کر دیا ہے سندل وٹ پاوڈر سعید گنی کے اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ ایلو ویرا جیل کا اور وہ بھی میں ڈالوں گی روز وٹر ڈالوں گی سب سے پہلے تو یہ دو سے تین ڈاپس میں روز وٹر کے ڈال دوں گی اس میں فور اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے روز وٹر سے بھی آپ کے سکین جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور اب میں اس میں ایلو ویرا جیل کی جو ہے وہ ایک بڑا ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس کی ایک ٹھک سی پیسٹ ٹیار کر لوں گی اور اس پیسٹ کو میں ایٹ لیس اپنی سکین پہ ٹین منٹ کے لیے اپلائے کروں گی یہ سب پروسس آپ نے کلینزنگ اور سکربنگ کے بعد کرنے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کرزل بہت اچھا ملے گا آپ نے یہ پیسٹ جو ہے تھوڑا تھک ہی بنانا ہے بہت زیادہ لیکوڈی نہیں بنانا کہ یہ آپ کی سکین پہ ٹھہر ہی نہ سکے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور اگر آپ کو رائس فلور مزید کی ضرورت ہو تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اب یہاں پہ جی میرا جو ہے ہینڈ میں نے یہاں پہ ہینڈ پہ اپنے پلائے کر لیا ہے یہ پیسٹ اور یہ پیسٹ ٹین منٹ تک آپ کا ڈرائے بھی ہو جائے گا اور ابزورف بھی ہو جائے گا اور سکین بہت زیادہ شائنی اور سوفٹ ہو جاتی ہے اس پیسٹ کے بعد رائس فلار جو ہے وہ آپ کی سکین کے لیے بہت ہی اچھا ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ ایک دفعہ ضرور اسما کے دیکھیں یہ تمام پروسیس انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اور بہت جلد اپنی سکین میں چینج نظر آئے گا میں تو اس طرح سے سکرین کیئر جو ہے وہ میں کر رہی ہوں مجھے تری منٹس ہو گئے ہیں ان پروڈکٹس کے ساتھ میرا ریویو ان کے بارے میں بہت اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ پہ کتنا چینج آیا ہے ہینڈ پہ کتنی شائن اور سوفٹنس آئی ہے اور یہ کوئی فلٹر نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا شکریہ ویڈیا دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور لائک